جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ریپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر کانٹر ایرزم ڈپارٹمنٹ تو کنجاب کے کانٹر ایرزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے القاعدہ کے سینئر لیڈر کو ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں گرفتار کر لیا ہے ابھی بھی القاعدہ کی اتنی بڑی پریزنس موجود ہے اور یہ جو القاعدہ کا لیڈر تھا یہ اسامہ بھی لادن کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا اور اسامہ بھی لادن تو وہی ہے جو ماسٹر مائن ہے نائن ایل ایون اور یہ موجود کہاں تھا یہ موجود تھا گجرات میں گجرات is like heart of پنجاب مطلب وہ اتنے کھلے آم تھا گھوم رہا تھا چھپا ہوا تھا وہ کیا تھا اس کا نام امین الہق ہے اسامہ بھی لادن کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اور ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن میں پکڑ لیا گیا ہے اب بہت سارے دوستوں سے جب میں نے بات کی اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ بندہ نائنٹی نائنٹی سکس سے اسامہ بھی لادن کے قریب تھا بہت ساری دہشتگردانہ کاروائیوں میں شامل تھا اور یونائٹڈ نیشنز کی جو گلوبل ٹیررسزم کی جو لسٹ ہے ٹیررس کی اس لسٹ میں بھی شامل تھا اب سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جو ایک آپریشن شروع کر رہا ہے یہ اس کو لیے بڑا امپورٹن ہے ایک پوائٹ اس میں امریکنز کا بھی ایک ورجن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے سٹیمسن سینٹر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹیمسن سینٹر تو ہے لیکن ایک ادارہ ہے جس کو الیزبت تھویل کے جو ہے وہ چلا رہی ہیں سٹیمسن سینٹر اور سٹیمسن میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ان کی ایک اپینین ہے یا اوبزورویشن ہے یا ان کی ریپورٹ ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کارٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ نے القائدہ کا بندہ گرفتار کی ہے یہ ایک بڑا جسے کہا جا رہا ہے بڑے سکیل پر ٹیرزم پروچیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی خلاف لانچ کہہ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ دوزار اکیس میں اس کو افغانستان میں دیکھا گیا تھا پھر پاکستان نے جسے وہ کہتا تھا ڈیٹین کر لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو دوزار آٹھ میں پکڑا تھا اور دوزار گہرہ میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ دوزار اکیس میں افغانستان میں نظر آیا اور اس کے بعد اس کے بعد ابھی یہ پکڑا چلے سو یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ سامنے آتی ہیں اور اب اس کے کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایسیج فور افغانستان افغانستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان is still goody goody with the al-qaeda but افغانستان is against islamic state جو islamic state ہے آف فورسان اس کے خلاف ہے لیکن al-qaeda کے ساتھ وہ مل کے کام کرتا رہا کیونکہ ان کے بڑے پرانے قریبی تعلقات ہیں al-qaeda کے ساتھ گو کے دوہا موائدے کے اندر اسامہ بن لادن اور یہ جتنے بھی al-qaeda کے لیڈرشپ تھی اس میں افغان تالیوان نے یہ کہا ہاں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا لیکن یہ ڈیفرنڈ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریپورٹس آئی ہیں ان ساری ریپورٹس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اس کے al-qaeda کے ساتھ اچھے تعلقات ابھی بھی افغان تالیوان کے موجود ہیں سو کیا پاکستان اس کو پکڑ کے تو وہ جو افغانستان کے al-qaeda کے ساتھ کنیکشنز ہیں اس کو دکھانا چاہ رہا ہے کسی ایک اور جنرلس سے میری بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو حکومت تین چار ماہ پہلے پکڑ لیا تھا لیکن اب اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیا ہے عوام کے سامنے اب لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں جو ہے that tells us a story یہ ہمیں یہ ایک stories جو ہے وہ بتاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ story یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کا network ابھی بھی موجود ہے اس کا network ابھی بھی موجود ہے اور وہ کی چھپا نہیں ہوا ٹھیک ہے جی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کا network بھی چھپا ہو اس کا mindset ابھی بھی موجود ہے اور پاکستان کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا group ابھی بھی operate کر رہا ہے یہ کس scale پہ کام کر رہے ہیں ایک تو ذاری بات ہے یہ بتانا چاہیے دوسرا جو پاکستان نے امریکہ سے جو small arms کی بات کی ہوئی ہے وہ اسی لیے کی ہے یہاں اسی لیے ہو رہا ہے کہ کیوں کہ بھائی یہ جو جسا کہتے ہیں نا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو small arms چاہیے وہ جو small arms ہیں وہ القاعدہ کے خلاف استعمال ہونے کے لیے چاہیے ٹھیک ہے نا جی تو اس پہ امریکہ ذاری بات ہے امریکہ کو بتانا یہ ضروری ہے امریکہ سے بات کرنا یہ ضروری ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے network موجود ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ہم نے پکڑے ہیں ان کے افغانستان کے ساتھ یہ connection موجود ہے سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پنجاب کا جو کانٹ ایرز و ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا ایفشنٹ ہے اس نے بہت سارے operation کی ہیں بڑا کچھ کیا ہے لیکن still at a time when Pakistan meets rehabilitation overall as a state ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے بڑی پریشان کون ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کی جو leadership ہے اس کو یا پاکستان کی عوام کو ایک بڑے پیمانے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی کہ کیا جو سے وہ کہتا ہے نا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہ بھی ہم نے چیز دیکھی ہے کہ بھائی ایک طرف وہ جو وہ جو کر رہے ہیں وہ جو ہو رہا ہے اس میں کیا consequences ہو سکتے ہیں کیا leadership کے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دائشت گردانہ کاروائیاں بھی بھڑھ رہی ہیں اور وہ کاروائیاں اتنی تیزی سے بھڑھ رہی ہیں کہ فوج پہ بھی حملے ہو رہے ہیں آج سننے میں یہ آیا ہے کہ جو جو تھی جو بنو کی اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ میں ٹی ایل پی اٹس سیلف چاہتی تھی تحریکی لبیک پاکستان یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو عوام کا انوشینٹ پروٹیسٹ ہے اس پہ حملہ کر دیا جائے تاکہ حکومت پر چلا جائے کچھ اس حوالے سے ویڈیوز بھی آئی ہیں so this is like you know we are at war at ourselves with ourselves ہم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ میں چلے گئے ہیں میں آپ کو با بتاؤں یہاں پہ ہر روز ہمارے وہ کہتے ہیں ایک کٹا کھلا ہو ہر روز ایک پروپلم ہر روز ابھی وہ امان میں آپ کو پتہ تھوڑے دن پہلے ہوا تھا ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں امانی تین مارے گئے تین امانیوں نے وہاں بھی شیعوں کی مسجد پہ حملہ کر دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیعوں کی مسجد پہ حملہ کرنے سے بڑے پہ مانے پہ کہیں لوگوں نے کہا جی پاکستان نہیں انواللہ کہ وہ تین امانی تھے ٹھیک ہے جس میں انڈینز بھی مارے گئے بچھا رہے پاکستانی بھی مارے گئے اس میں ناہاک مارے گئے اور ان کا قصور یہ اب کیونکہ دائش جو ہے اس کا مطلب ہے دائش موجود ہے دائش جو ہے وہ موجود ہے میڈلیز کے اندر اسلامی سٹیٹ موجود ہے انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ وہ موجود ہے ہم تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ امان کے جو امبیسڈر صاحب ہیں وہ پاکستانی وزیراعظم کو ملنے آئے ہیں اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ ہمارے وزیراعظم بھی بیٹھا ہے ہمارا فورن منسٹر بھی میٹھا ہے ہمارا فورن سیکرٹری بھی بیٹھا ہے ہمارا میڈلیز سیکشن کا ہیڈ بھی بیٹھا ہو اور اس کے مقابلے میں صرف امانی امبیسڈر بیٹھا ہے میں جے تو حیران ہوتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کس طرح اجیب قسم کا ملڈ ڈاؤن ہے بھائی اس کو کور صرف جا کے ملے فورن منسٹر کو ملنا ہے میکسیم ملے لیکن اور پھر ہمارے وزیراعظم صاحب کو امبیسڈر کو باہر بھی چھوڑنے آتے ہیں گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں کبھی ہمارے تو پتہ نہیں کیا کس طرح کہ یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں ہمارے مول کے اندر آ کے ہمیں ہمیں پتا کہ یہ اتنے وہ نہیں ہیں لیکن فر the sake of the office of the prime minister of the country یہ دیشوڑ آو ڈن این سیڈ این سپوکن مچ مور آن دا بڑی میں تو اب دیکھ کے تو حران ہوتا ہوں کہ کیا بنے گا یہ جب ساری situation ہمارے سامنے آئے گی ایک طرف emergency کی باتیں ہوری ہیں ادھر القاعدہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ادھر ٹی ٹی بی کے حملے ہو رہے ہیں ادھر judiciary اور فوج کی لڑائی ہوری ہے ادھر میڈیا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا میڈیا بلکہ میڈیا کنٹرول ہے ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول ہوا ہوا ٹھیک ہے اس لئے حالات میں وہ بھن رہے ہیں سیدھے گولیاں ماری جا رہی ہیں لوگوں کو پروٹیسٹ میں بیچ میں آپ دیکھیں نا آپ جب آپ کو ٹی ٹی بی کو پتا چل گیا ہے کہ فارڈ لائن کیا ہے فارڈ لائن یہ ہے کہ سیدھا سیدھا وہ کرو جس سے حکومت کو نقصان ہو جب حکومت گولیاں چلائے گی حکومت گولیاں چلائے گی تو کیا ہوگا جس ٹک پویسٹن نا جب حکومت گولیاں چلائے گی تو کیا ہوگا لوگ نراز ہوں گے اب حکومت کہتی ہے ہم نے تو گولیاں نہیں چلائیں ہم کیوں گولیاں چلائیں گے یہ تو ٹی ٹی بی کے لوگ اندر چھپے ہوئے تھے انہوں نے گولیاں چلوا دی تو حالات خراب ہو گئے سو پاکستان کا ایک بڑے بیمانے پر ایک میلٹ آن ہے یہ دیکھیں نا اب یہ دیکھیں القاعدہ جو ہے وہ is a militant organization transnational connection یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ہم فیتھویسٹ militancy کو برداشت کر رہے ہیں ایتھنک militancy کو برداشت کر رہے ہیں تقریباً اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال کے اندر پندنہ سو سولہ سو سے زیادہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں یہ کیسے نظام چلے گا یہ counter terrorism operation کب تک چلے گا ہم نے تو economy چلانی تھی ہم نے تو Chinese investment لے کے آنی تھی ہم نے تو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں کرنی تھی کے پی اور بلوچستان میں چراسی فیشل اٹیک ہوتے ہیں ہیں باقی پنجاب اور سندھ میں نہیں ہوتے تو جو باقی بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ پنجاب اور سندھ کیوں سے وہاں پہ کیوں ہوتے ہیں یہ بارڈر ہمارا ایریا جو ہے افغانستان کے ساتھ وہ اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے so the point is کہ the 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 society and the state they need to sit together they need to talk they need to engage and if they don't engage remember اگر وہ engage نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو یاد رکھئے گا یہ this is going to be a very very catastrophic situation بہت بڑی ایک catastrophic situation ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہمیں اسی طرح لڑنا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جگڑنا ہے آہ میں تو i am so وہ جسے کہتے ہیں نا آہ میں تو مشکل میں ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا جی ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو آہ economy ہے اس کے تو revive ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں آہ کہ وہ جس سے کہیں گے نا کہ دنیا وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کی ملک میں کیا ہوگا میں بھی ایک دوسرے بات کہہ رہا تھا i am i myself not in the country ایک دوسرے بات کہہ رہا تھا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئیہ nobody's interested what's going on in پاکستان what military is doing what uh imran khan is doing they are no more interested more interested in he they are only interested in india who india کے بارے میں interested in what's going on in paakistan what military is doing what uh imran the project is are there money is there they have a buying power they have a buying capacity وہ یہ بات کر رہے ہیں مجھے تو i am unable to understand the word is not interested ہمارے بارے میں دنیا جاننے ہی نہیں چاہتی لیکن ہمارے بارے میں پریشان بھی ہیں انڈیا کیا بنے گا کیا نہیں ہم کیسے یہ چیزیں سلائیں گے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو مشکل ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ when someone takes you non-serious ھا ٹھیک ہے نا جی یہ یہ میں آپ کو با بتاؤں ہمارے ہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جی سپریم گورڈ میں لڑائی ہو رہی ہے سپریم گورڈ سے بائی لڑائی ہو رہی ہے میڈیا میں لڑائی ہو رہی ہے ہر طرف لڑائی ہو رہی ہے militant جماعتیں جو سڑکوں پہ آ رہی ہیں مطلب ہم کیسے اس طرح لمبا چھوڑا گزارہ کریں کیسے مطلب آپ دیکھیں آپ ٹکس کیا ہیں آپ ٹکس آپ جس لوک ایٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جس لوک ایٹ what's going on in the country آپ صرف اسی کو دیکھ لیں آپ صرف اسی کو دیکھ لیں آپ صرف اسی کو دیکھیں آپ صرف اسی کو دیکھیں آپ صرف کہ ہمیں جو ہے where 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 are we going ہم جا کہاں رہے ہیں آپ صرف اسی کو دیکھتے ہیں so this is something which is which is problematic which is جسے وہ کہتے ہیں تکلیف دے چیز ہے آپ کو جب آپ کو یہ پتا چل رہا ہو کہ آپ کے مول کے اندر آپ کے مول کے اندر militants پکڑے جا رہے ہیں آپ کے مول کے اندر افراد تفریح ہے آپ کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے آپ کو دنیا نان سیریس لے رہی ہے آپ کو جو ہے وہ عوام باہر جانا چاہتی ہے پیزے لگوانا چاہتی ہے لوگ the people don't trust us تو میں درستہ پھر میں کی کراؤں what shall i do میں کیا کروں اس پہ جا میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں میں تو ہم تو as a student of politics as an analyst ہم تو عوام کو لوگوں کو sensitize کر سکتے ہیں we can explain the situation what is it like going on ہو کیا رہا ہے consequences کیوں ہوں ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے مجھے تو اس چیز سے مگرز ہے کہ ہوگا کیا ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں تو اس چیز کو جسے وہ کہتے ہیں نا سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا جا رہا ہے ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ حالات کوئی بہتر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے یا کہ ایسے ہی جسے وہ کہیں گے نا چلتے رہیں گے this is this is very strange یہ ایک بڑی ایک difficult situation ہے بھائی بہت ہی مشکل والا سنیری ہے اور میں میں نہیں دیکھتا کہ بہت جل چیزیں بہتر ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ they do understand one thing ان کو ایک چیز کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام stakeholders ایک چیز کا پتہ ہے کہ اگر اگر وہ اپنی position سے پیچھے اٹھتے تو ان کو نقصان ہو کا نمران خان نہیں پیچھے اٹھنا چاہتا وہ کہتا ہمارشالہ لگانا لگانا ملٹری کہتی ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا جب تک ہم اپنی مرضی سے چیزیں نہیں کہتے پولٹیشنز لیکن کسی دور پر پاکستان میں فوج and politicians آمنے سامنے ہوتے تھے now politicians almost surrender کر گئے ہیں ایک آدھی political party رہ گئی ہے عمران خان کی اور وہ بھی ذاری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا دوسری طرف کون رہ گیا دوسری طرف judiciary رہ گئی ہے judiciary کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے اب یہ جو سارے کا سارا political crisis judicial crisis ملک کے اندر ہو رہا ہے جب آپ کو یہ القاعدہ والی خبریں نظر آتی ہیں تو آپ کیا ملکہ what are you going to bring in it آپ کیا لینے جائیں جائیں جسے کیا ہوگا اس میں یہ ہے سارا کچھ بھائی اس کو تھوڑا سا بڑا ڈیپ لی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بہت ہی ڈیپ دیکھنا ہوگا how things can further unfold القاعدہ کو چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن this is not ایک ایک بڑا خطرہ ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے اور ہمیں اگر یہ protest پھیلتے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں آپ پھیلتے ہیں بڑے پر مانے پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر بڑے پر مانے پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے بڑے پر مانے پہ پھر دیکھیں کیا ہو سکتے ہیں میں تو as a student of history as student of politics i'm unable to understand کہ کیا ہو سکتے ہیں ہمیں ہمیں جو situation نظر آ رہی ہے اس situation میں یہ ہے کہ جہاں پہ sitting defense minister یہ کہہ رہا ہے there could be a constitutional breakdown ادھر سے القاعدہ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ادھر ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے ادھر پاکستانی سڑکوں پہ جاتے ہیں protest کرنے ہم امن مارچ ہوتے ہیں ان پہ ٹی ٹی پی آگے سے اٹیک کر دیتی ہے حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے where is the government حکومت کہاں ہے ٹھیک ہے نا جو اور سوشل میڈیا پہ سارا ٹائم لڑائی چال رہی ہے pro forge and anti forge لڑائی چال رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا منظر نامہ this is what is going to be یہ پاکستان کے جو ہے وہ situation ہے at the moment تو لوگ بینکوں میں کیوں وہ پیسہ چمک رہے ہیں why will people go to the bank saying کہ جی ہاں ہم جو ہے ہمارے پا کچھ ہے لوڑی کو نہیں مائن کچھ دی گلی کو چھڑوں پر کچھ کی کرنا سمجھ رہے ہیں یہ چیز ہے بینکوں میں جاؤ وہ سکتا ہے بینک میں کومت پیسے ہی رکھ لے سارے کومت کے پاس پیسے کونی آداروں پہ ٹرسٹ نہیں کام کروانے جانے تو پیسے چاہیے ہیں need to come out of that very soon